اور چین میں خواتین کی تعداد میں ریکارڈ کمی بیس برس بعد کمارے مردوں کی تعداد تین کروڑ تک پہنچے کا خدشہ ہے چینی پروفیسر نے حکام کو اس مسئلے کا انوکھا حل پیش کر دیا چین میں اس وقت خواتین کی تعداد مردوں سے کہی کم ہے اور کمارے پھرتے کروڑوں مرد بے چارے شوہر کہلانے کو ترس رہے ہیں اب اس صورتحال سے نمیتنے کے لیے ایک چینی پروفیسر نے ایسا مشورہ دے ڈالا کہ ہر سننے والا دنگ رہ گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ستتر سارا پروفیسر یو کونگ اینجی نے حکومت کو تجویز پیش کی کہ چین میں خواتین کو بیک وقت ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دے دینی چاہیے تاکہ وہ مرد جنہیں شادی کے لیے کوئی خاتون نہیں مل رہی وہ بھی شادی کر سکیں پروفیسر کا کہنا ہے کہ جیون ساتھی کی تلاش میں سرگردہ مرد میری بات سے اتفاق کریں گے کیونکہ اس وقت کروڑوں نوجوان کوارے ہیں اور انہیں بیویاں نہیں مل رہی جقیناً وہ ہمیشہ کوارے رہنے کی بجائے دوسرے مردوں کے ساتھ بیوی شیئر کرنے کو ترجیح دیں گے چین میں مرد و خواتین کی تعداد میں فرق اس قدر زیادہ ہے کہ ایک حالیت حقیق کے مطابق دو ہزار پچاس تک تین کروڑ مرد ایسے ہوں گے جنہیں بیوی نہیں ملے گی